بسم اللہ الرحمن الرحیم محترمہ عوان عزیز صاحبہ آپ کا تعلق سمڈی نون سے ہے ہنڈرڈ دے کی کار کردگی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دعوے آگے کا مستقبل پی ٹی آئی کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور سو دن کی کار کردگی ان کی کوئی کار کردگی نہیں ہے اور یہ اس پر بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے میاں شہباز شیف کو جیل بھیج دیا ہم نے فلانے کو جیل بھیج دیا لیکن الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی اللہ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ میاں شہباز شریف پہ ساٹھ دن کے بعد کل نیب کے وقلہ نے خود کہہ دیا کہ کوئی جرم ثابت ہوئی نہیں سکا اور اس سے پہلے آپ کے سامنے میاں نواز شریف پہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا جس کے برے سے ان کی بیل ہوگی تھی تو یہ اللہ نے ان کو جواب دیا ہے ہم نے ان کو کیا جواب دینا اور ان کی سو دن کی کار کردگی میں مہنگائی کا توفان ہے اور ناجائز یہ غریبوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں توڑ پھوڑ ان کے کاروبار ان کی دکانیں گرا رہے ہیں تو کیا اللہ تعالی ان سے اس کا حساب نہیں لے گا ان کی کیا کار کردگی ہے بجلی حد سے دمہنگی ہے بجلی آتی نہیں ہے سردی کا موسم ہے اب گیس نہیں آ رہی مطلب جہاں پہ کبھی گیس جاتی نہیں تھی ہمارے گھروں میں وہاں پہ اس طفح گیس آئی نہیں رہی ہے اور یہ ہے ان کی کار کردگی کل جو نیب ادالت کے باہر ہوا ہے پولیس کا جو رویہ تھا کارکنان کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ خاص طور پر یہ ان کی کار کردگی ہے انہوں نے یہ سکھایا پولیس کو کیا پچھلے دور میں پولیس اس طرح کی دہشت گردی پھلایا کرتی تھی کیا اس طرح کا رویہ تھا پولیس کا لوگوں کے ساتھ یا تو آپ کا کوئی جرم ہو ہمارے کارکن جو تھے وہ پور امن اتجاج کر رہے تھے اور وہ باہر کھڑے تھے کیا ان کو وہاں پہ کھڑے ہونے کی وہاں پہ آنے کی سزا دی ہے انہوں نے اس سے پہلے آپ مجھے بتا دیں کہ پور امن طریقے سے کچھ ہو رہا ہو اور اس کے اوپر ہمارے دور میں کسی نے کوئی لاتھی چارج کیا ہو پور امن اتجاج کی اوپر تو آپ ہمیں بتا دیں ہمارے دور میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اگر آپ اپنی گورنمنٹ کی ایک سادھی حوالے سے بات کروں گا میں اور عوامی مسائل کی حوالے سے بات کروں گا تو اپنا گورنمنٹ سا معاظنہ کریں تو آپ کیسے دیکھیں گے دیکھیں جی معاظنہ بنتا ہی نہیں ہے ایک سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور ایک گورنمنٹ الیکٹڈ تھی وہ جو عوام کے ووٹ لے کے عوام کی طاقت سے اوپر آئی تھی اور انہوں نے پھر عوام کی مسائل کا پورا خیال رکھا تھا الحمدللہ آپ کے سامنے اس دور میں مہنگائی نہیں تھی کس وجہ سے نہیں تھی عوام کا خیال تھا غریبوں کا خیال تھا غریب کا بچہ پیٹ بھر کے سوتا تھا آج آپ کو پتہ ہے غریب بچارہ سبزی بھی نہیں کھا سکتا دال نہیں کھا سکتا تو اس سے آگے ہم اس کا معاظنہ کیسے کر سکتے ہیں آپ مجھے خود بتائیں آپ پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو پوزیشن ہے وہ اس حد تک کامیاب ہو جائے گی کہ اس حکومت کو گھٹنے ٹکنے پڑھیں عوام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ جی اواجان تک بات ہے عوام کی خدمت کی تو عوام کی خدمت ان سے کروانے کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے گا اللہ کی حکم سے انشاءاللہ ہم کریں گے کیونکہ یہ عوام کے لیے یہاں پہ آئے ہیں انہیں عوام کی خدمت بھی کرنے پڑے گی انہیں ریلیف بھی دینا پڑے گا اور ان کا خیال بھی رکھنا پڑے گا بیٹھو آپ کا بہت شکریہ کومرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکس بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں اردو بازار لاہور فون نمبر 924237231448